بسم اللہ الرحمن الرحیم عظیم پاکستانیوں کے خدمت میں عوامی عدالت سے ڈاکٹر حفیظ کیسر کا سلام پاکستانیوں آپ سب کا دیرینہ مطالبہ تھا جسے عوامی عدالت نے بار بار پیش کیا کہ پاکستان میں قانون کی بلا امتیاز حکمرائنی قائم کرنے کی اشد ضرورت ہے سیاستدان تو یہ نہیں کر سکے کیونکہ سیاستدان تو خود قانون چکنی کرتے ہیں جب حکومت میں آتے ہیں تو قانون کی خلاف ورزیاں اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ پوری ملک کی معیشت بیٹھ جاتی ہے یہ صورتحال تحال برقرار ہے لیکن کور کمانڈرز کانفرنس نے فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں اور باقی تمام لوگوں پر جنہوں نے دہشت گردی کے واقعات میں حصہ لیا بلا امتیاز قانون کے دائرے میں لانے کا فیصلہ کیا اور آج اس پر عمل درامد ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے نامور لوگ ان کے بچے گرفتار ہو رہے ہیں اب یہ نہیں ہے کہ ایک غریب کارکن ہی پکڑا جا رہا ہے اب تو وہ بھی پکڑے جا رہے ہیں جو اپنے آپ کو گرفتاری سے قانون کی حکمرانی سے معورہ سمجھتے تھے سابق کور کمانڈر کے گھر پر گرفتاری کے لیے ریڈ اور بہت سے ریٹائرڈ فوجی افسران کے گرد قانون کا دارہ تنگ کرنے کے اقدامات ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے آرمی چیف اور کور کمانڈر کانفرنس نے پاکستانی قوم کی آواز کو سنا ہے یہ آواز بہت عرصے سے بلند ہو رہی تھی لیکن کبھی نماز شریف کبھی زرداری کبھی عمران خان یہ سارے کے سارے لوگ اور ان کی ٹیمیں جو قانون کی حکمرانی کے خلاف اقدامات کرتے تھے کابو نہیں آ رہے تھے لیکن فوجی لیڈرشپ نے ایک ایسا دروازہ کھولا ہے جو ٹھنڈی ہوا کا جھوکا ہے لیکن کیا یہ کافی ہے نہیں کافی نہیں ہے آپ کو پاکستان کی عوام کی آواز کو سننا ہے وہ آواز کیا ہے وہ غصہ کس بات پر ہے وہ آواز یہ ہے عوام کا غصہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ امتیازی سلوک ہوتا ہے سیاستدان وزیر بنتے ہیں حکومتیں قائم کرتے ہیں نوکریاں بیچتے ہیں میرٹ کے نام پر قانون کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں آج ان وزراء کی لسٹ اٹھا لیں جو کل پی ٹی آئی میں تھے اور آج بھی ہیں پتہ لگ جائے گا کس نے کتنی نوکریاں بیچی ہیں انہوں نے تمام اداروں کو برباد کر دیا ہے جب میرٹ کے خلاف یہ لوگ نوکریاں دیتے ہیں تو آپ بتائیے ناہل جب اہل کی جگہ لے گا تو ادارہ چلے گا اگر فوج کی بھرتی ناہلوں کی بنیاد پر ہو جائے آپ بتائیے کیا فوج لڑ سکے گی کیا فوج منصوبہ بندی بنا سکے گی کیا فوج عالمی تناظر میں سوچ سکے گی کبھی نہیں سوچ سکے گی آج بھی فوج کا میار قدر بہتر ہے آپ کے ہاں جو ٹیسٹ ہوتا ہے جیسے ہی کمپیوٹر پہ ریزلٹ پریس کرتا ہے وہ سامنے ہر چیز آ جاتی ہے پاس یا فیل یہاں کیا ہوتا ہے یہاں تو پاقاعدہ طور پہ کہا یہ جاتا ہے چونکہ یہ ہمارا اتحادی ہے لہٰذا یہ کوٹر اس کو دے دیا گیا یہ ظلہ اس کی مرضی سے بھرتی ہوگا تو سیاستدانوں نے ہر ادارے کو اجاڑا ہے حکومت لی اور میرٹ قائم نہیں کیا جب رشوت کا بازار گرم ہوا تو پھر تھانے دار کیا کرے گا پٹواری کیا کرے گا ڈی سی کیا کرے گا ڈی پیو کیا کرے گا ڈی آئی جی سیکٹری کیا کرے گا کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی پوسٹنگ ان طاقتور سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو ان سے بگاڑتا ہے اسے کھڑے نین لگا دیا جاتا ہے تو لوگ مجبور ہوتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہر طرف بیٹ گورننس ہوتی ہے آج پاکستان جس معاشی بہران کا شکار ہے اس کا سبب یہ کرپ سیاستدان ہے کہ جنہوں نے ایسی پولیسی ہی نہیں بنائی جس کی وجہ سے پاکستان اپنے قدموں پہ کھڑا ہوتا آپ سب کو معلوم ہیں امریکہ کے چار بینک ڈیفالٹ کر چکے ہیں سیزر لینڈ کا ایک بینک ڈیفالٹ کر چکا ہے برطانیہ کی معاشی حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں یوکرین روس جنگ بھی جاری ہے تو جو یہ صورتحال بن رہی ہے ایک دن آئے گا اور وہ بہت دیر بعد نہیں آئے گا بہت جلد آ جائے گا کہ جب معاشی کشمکش عالمگیر جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہوگی اور عالمگیر جنگ کا آغاز ہو جائے گا سوال یہ ہے کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا پاکستان کا مستقبل اسی صورت میں محفوظ ہو سکتا ہے کہ جو فیصلہ آپ نے کیا ہے پاک فوج نے کیا ہے پور کمانڈرز نے کیا ہے کہ بلا امتیاز قانون کی حکمرانی قائم ہوگی آپ بلا امتیاز کریں ٹی ٹی آئی میں چند ہزار لوگوں کے علاوہ جو عمران کے عشق میں مبتلا ہیں اکثیریت وہ ہے جو پاکستان میں اصلاحات چاہتی ہے جو کرپ نظام سے نجات چاہتی ہے جو غربت کا خاتمہ چاہتی ہے حکومت کا خاتمہ کب ہوگا جب چوری بند ہوگی چوری کب بند ہوگی جب کرپٹ سیاستدان احتصاب کے پراسس سے گزریں گے یہ تو بار بار حکومتیں لینے کے چکر میں مبتلا ہیں یہ تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ آئندہ پھر ہمیں حکومت دے دی جائے آپ مجھے بتائیے نماز شریف کو جس طرح بھگایا گیا حال ہی میں ناجم سیٹھی کے ساتھ ان کی تصویر آئی ہوئے اس ڈاکٹر کو اس تمام پراسس کو جس کے ذریعے وہ گزر کے لندن گئے تھے کیا پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس جج کو کٹھہرے میں لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس جج نے پچاس روپے کے سٹام پر مزاک اڑا دیا تھا پاکستانی قانون کا ان سب کو قانون کے دائرے میں لانے کی ضرورت ہے اب چھوڑ دیں یہ بات کہ یہ کون ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ کیا کر رہا ہے جب تک آپ یہ نہیں کریں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے اس وقت تک کام ٹھیک نہیں ہوگا بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ حافظ صاحب ہیں سید صاحب ہیں کمزور آدمی ہیں فیصلے نہیں کر سکتے اور ہم یہ کہتے تھے کہ جس نے جوانی میں قرآن حفظ کیا ہے اس کے اندر قرآن محفوظ ہے جس کے اندر قرآن محفوظ ہے اتنا کمزور نہیں ہو سکتا اس کا ایمان طاقتور ہے وہ قرآن اس کی بیٹری کو مسلسل چارج کر رہا ہے اور میرا یقین ہے سارے پاکستانیوں کا بھی یہ یقین ہے کہ یہ پہلا قدم ہے جو پی ٹی آئی کے شر پسندوں کے خلاف شروع ہوا ہے اب اس کے بعد اگلا قدم مالیاتی دہشت گردوں کے خلاف ہونا چاہیے اور اس کے لئے طریقہ کار کیا ہے دیکھئے غور و فکر کریں ڈیبیٹ کریں اس پہ کہ اگر ایک فوجی مارشاللہ لگاتا ہے شخصی حکومت قائم کرتا ہے آپ کہتے ہیں کہ آرٹیکل سکس لگنا چاہیے اس کے مقابلے میں سیاسی کلاس حکمران مالیاتی بوران پیدا کرتے ہیں جس سے ملک ٹوٹنے کے خطرات پیدا ہوتے ہیں کیا ان پہ آرٹیکل سکس نہیں لگنا چاہیے انہیں ریایت کس بات کیا پاکستان نے بہتر مستقبل کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب پاکستان میں ہر اشیس کو قانون کے دائرے میں لائے جائے جس نے کریپشن کی ہے جس نے بددیانتی کی ہے جس نے مال لوٹا ہے اب آپ بتائیے ایک صاحب ہیں شالکورٹ سے امنے بنتے ہیں اب بھی وزیر منصوبہ بندی ہیں احسن اقبال کچھ لوگ کہتے ہیں یہ پروفیسر ہیں ہمیں تو یہ پتا ہے کہ ان کی والدہ جنرل زیاو لگ کے شورا کی ممبر تھی وہ اس کوٹے پہ یہاں تک آ گئے ان کا بیان قابل غور ہے اس سے بڑی جہالت کیا ہو سکتی ہے کہ موصوف کہہ رہے ہیں کہ نائن الیون کا واقعہ ملزبان کی طرح پاکستان میں بھی ایکشن ہونا چاہیے اب آپ مجھے بتائیے ساری دنیا کو پتا چل گیا کہ نائن الیون کا واقعہ فرارڈ تھا خود امریکیوں نے کہہ دیا یہ فرارڈ تھے تو جو بندہ منصوبہ بندی کا وزیر ہے اسے یہی نہیں پتا کہ عالمی سیاست کہاں جا رہی ہے وہ خاکمنصوبہ بندی کرے گا جو شخص صرف نوکریاں لے کے نوکریاں دے کے الیکشن جیتا ہے آپ مجھے بتائیے وہ ملک کے لئے کیا کرے گا کچھ بھی نہیں سندھ میں بدترین بیڈ گورننس ہے اس کے باوجود زرداری کے بیٹے کو وزیراعظم بنانے کی باتیں کی جا رہی ہیں یہ فرارڈ کب تک چلے گا اس قوم کو کب تک مشکلات سے گزرنا ہے ہم تو یہ ارز کریں گے کہ اب وقت کا تقاضی یہ ہے جس بڑی سرجری کا آغاز ہوا ہے اس کو آغاز ہی سمجھا جائے اس کی انتہا تک جانا ضروری ہے ورنہ پاکستان کی باشعور قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی چیف صاحب اللہ کی طرف سے تاریخ رکم کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے اور جو لوگ باشعور ہوتے ہیں وہ موقع کی مناسبت سے تاریخ رکم کرتے ہیں اللہ نے یہ موقع آپ کو دیا ہے کیا آپ تاریخ رکم کر سکتے ہیں آج کے آپ کے تمام کور کمانڈرز کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر قانون کی بالت دستی بلا امتیاز قائم کرا دیں سو پچاس کو لٹکانا ہے تو لٹکا دیں کیا ہوا ملک سے زیادہ کوئی اہم نہیں ملک سب سے زیادہ اہم ہے یہ جو اب ہیرو بن رہے ہیں بیان بازیاں کر رہے ہیں ان سب کے دامن پہ داغ ہیں نیب کا ریکارڈ جھوٹا نہیں ہے چونکہ پاکستان کا عدالتی نظام کریپٹ نظام کی پیداوار ہے اس لئے کوئی جج کسی طاقتور کو سزا دینے میں کامیاب نہیں ہو رہا وقت کی ضرورت یہی ہے کہ قانون کی بالتستی قائم کرنے کے لئے اچھے لوگوں پر مشتمل انتہارم سیٹ اپ بنا جائے اور وہ تمام ڈیٹا جو آج تک اداروں نے کٹھا کیا ہے اس ڈیٹا کو استعمال کریں میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں آپ کو اسلامیہ یونیسٹری بھاولپور میں وائس چانسلر صاحب نے بجٹ سے کئی گناہ زیادہ ملازم بھرتی کر لیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ منوانی کر لیں ملک کی معیشت بیٹھ رہی ہے انہوں نے یونیسٹری کی معیشت بیٹھا دی آج انڈیپینڈنٹ ذرائع سے ان کا ٹرائل ہو جائے آپ یقین جانے انہیں فاسد دینا پڑ جائیجی نہ انہیں بلیگ بچا سکے گا ہمارے بلیگ بھائی گورنر پنجاب ہیں نہ تاریخ چیمہ صاحب بچا سکیں گے جنہوں نے بے بہاں نوکریاں لیا ادارے اس طرح بیٹھتے ہیں اب سب ادارے اندر سے بیٹھ چکے ہیں نتیجہ آخری ادارہ بچ گیا ہے اور وہ ہے فوج کا جس پہ قوم کی نگاہیں آپ سے توقعات ہیں آپ سے ریزلٹ چاہتے ہیں اگر آپ سے مایوس ہو گئے تو پھر آخری راستہ ہمارے دوست اسلام آباد سے کہتے ہیں کہ وہ بچتا ہے ریولیشن کا وہ بہت بڑے قابل آدمی ہیں اور قابل آدمیوں کی ایک ٹیم الحمدللہ عوامی عدالت کے رابطے پر تیار ہو چکی ہے بہت جلد ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اور آپ سے کہیں گے آج تک کیئر ٹیکر آپ نے بنائیں آپ ہماری ریکمنڈیشن پر لے لیں آپ کے پاس جو طاقت ہے اس کا استعمال کریں پلاننگ اور ریزلٹ ہم ان پاکستانیوں سے لے کے دیں گے جو نہ ڈوال ہوں گے نیشنلٹی کے ساتھ جن کا مرنا جینا کھانا تھینا یہی ہوگا آپ دیکھیں نا پی ٹی آئی کے جس بندے کو پکڑتے ہیں وہ ڈوال نیشنل ہوتا ہے اور زیادہ تر امریکن نیشنل ہوتا ہیں ان کو کیا مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کی خواہش اولین ہے کہ پاکستان کو گھٹنے ٹکانے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح بہت سے مسلم ممالک کو انہوں نے زیر زبر کر دیا لیکن پاکستان کی فوج فوجی لیڈرشپ اور پاکستانی قوم بیدار ہے یہی وجہ ہے کہ ہر طرف سے یہ مطالبہ آ رہا ہے کہ کریپٹ لوگوں کو چاہے وہ حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں کٹھرے میں لائے جائے اور وقت آ گیا ہے کہ عوام کی آواز کو سن کر آپ ایک قدم اور لیں اور فیصلہ کریں کیونکہ جو بار بار حکومتوں میں آتے رہے ہیں ان کے وسائل انکم سے زیادہ ہے تو اس کا طریقہ کار ایک ہی ہے سپیڈی ٹرائل فوری فیصلے فوری نتیجے جو اساسے دے دے اسے کچھ اور راستہ دے دیں جو نہیں دیتا اساسے تو لے ہی لیں لیکن ساتھ اسے اسلام آباد کی سڑکوں پر لٹکا ہوا دکھائیں پھر آپ کی قوم آپ کو سلوٹ پیش کرے گی یہ جو اختلافی کشمکش ہے اس کا خاتمہ اسی صورت میں ممکن ہوگا کہ جب قانون کی حکمرانی ہر سٹیپ پر پاکستانی قوم کو نظر آئے گی پی ٹی آئی کے ورکر بھی مطمئن ہوگے اور پوری قوم بھی مطمئن ہوگی آپ سب کا بہت شکریہ موسیقی